دوسری بات ایک آپ بہترین زبردست بہترین خیر ہوتی ہے اچھا ہاں وہ تو زبردست ہمارا تو ناشتہ بہترین ہوتا ہے الحمدللہ ایک دو جو ہے نا پرات حلوے کی زبو ہوتی ہے ایک دو شام ہوتی ہے دوپیر ہوتی ہے ہمارا تو زبردست کام ہے ٹھیک ہے جو مولانا نہ تو حدیث آپ نے پڑھی ہے ابو دعوت کتاب الاتحیم میں روایت موجود ہے جب آدمی کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو شیطان ساتھ ملتا ہے ہاں پڑھی ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں شیطان بھگانے کے لیے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اچھا بطلب ہے بسم اللہ سے بھی بھاگتا ہے ہاں ہاں بھاگ جاتا ہے اچھا 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 ابو دعوت کتاب الاتحیم میں روایت موجود ہے آدمی گھر میں جاتا ہے تو شیطان ساتھ ہے آگے وظیفہ بھی لکھا ہے بسم اللہ پڑھ کے جاؤ تو شیطان حضرت پھر بہر رہ لے ہاں ہاں بسم اللہ پڑھنے کی برکت ہے کہ شیطان بھاگ گیا حضرت جب بیت الخلاب میں جاتا ہے آدمی شیاطین تو بھی وہاں بھی موجود ہیں حدیث میں آتا ہے کہ وہ تو شیاطین کے رہنے کی جگہ ہے تو پھر شیاطین سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے شریعت نے بسم اللہ تعلیم دی ہے بسم اللہ اللہم اینی یعوذ بکا من الخوفت والخبائت اچھا حضرت ایک اور وقع بھی ہے اس وقت بھی شیطان بگانے کے لیے شریعت نے تعلیم بسم اللہ اللہم جنب شیطان و جنب شیطان کی دی ہے حضرت تو شیطان بھاگیا تھا ہاں ہاں شیطان تو بھاگتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بسم اللہ کی اتنی طاقت اور پاور اور قوت ہے کہ شیطان دورتا ہے مولانا جب آپ دفن کرنے کے لیے گئے تھے میت کو تو شریعت نے کیا کہا تھا جب آپ اس کو دفن کرنے لگے تو کیا کہنا ہے بسم اللہ وَبِاللہِ وَعَلَى مِلَّتِ رَسُولِ اللَّهِ بسم اللہ تو آپ نے اب بھی پڑھی ہے آپ کا شیطان کئی بہت بڑا طاقتور تو نہیں تھا کہ بسم اللہ سے بھی نہیں بھاگا ویسے کبھی کبھی امتحاناً آپ کہہ دیا جائے کہ مولانا ہم سارے کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور آپ ازان دیں کھڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ شیطان تو بھگانا ہے شیطان اتنا مضبوط ہے کہ بسم اللہ سے تو بھاگتا نہیں ہے اب آپ ازانیں دیں اور ہم کیا کرتے ہیں کبھی کبھی آپ کہا کریں مولانا آپ گھر کے لیے بھی کوئی مقرر کریں موزن جو چھت پہ ازانیں ہی دیتا رہے ہیں آپ کے شیاطین تو بھگانے ہیں بیت الخلا میں جانے سے پہلے کب آپ نے ازان دیئے گھر داخل ہونے سے پہلے کبھی ازان دیئے آپ نے ادھر کا شیطان بڑت آپ کا سمجھ دار ہے بسم اللہ سن کے واپس چلا جاتا ہے اور یہاں کیا ہے جو بسم اللہ سن کے قطر نہیں میں نے اندر ہی جانا ہے عجیب شیطان ہے بسم اللہ سے بھاگے گا تو ہر جگہ بھاگے گا اور اگر نہیں بھاگتا تو پھر پھر یہ ہر جگہ ازان شروع کرو یا پھر یہاں بھی چھوڑ دو ایک آدمی اور اٹھا میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے ایک آدمی اور اٹھا کہتا ہے مولی صاحب چلو اس کا مسئلہ چھوڑو میں عید کے موقع پہ ازان شروع کرنا چاہتا ہوں کوئی دلیل بھی ہے دلیل حدیث شریف میں ازان کی فضیلتیں نہیں لکھی بس میری بھی وہی دلیلیں آپ اس کو اجازت دے دیں گے آپ اصولی طور پر ان سب کی غلطی وہ کیا وہ یہی ہے کہ دلیل عام ہیں اور مسئلہ خاص ہے دلیل عام تھی مسئلہ خاص جنازے کے بعد دعا اس نے ثابت کر دی دلیل عام تھی دلیل عام تھی مسئلہ اس نے ملاد النبی کی عید ثابت کر دیا عام دلیل سے خاص مسئلہ ثابت اگر کرنے کی آپ کو زیادہ ضرورت ہے تو پھر سب کے لیے چھوٹی ہونی چاہیے کہ جس کے پاس بھی جو عمومی دلیل ہے وہ جو چاہے شروع کر دیں ایک آدمی کہتا ہے قرآن کہتا ہے یا ایوہ الذین آمن اذکر اللہ ذکرا کثیرا ایمان والوں کسرت سے ذکر کرو پھر وہ کیا کہتا ہے بھائی میں تو نماز شروع کرنے سے پہلے بھی دس دفعہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اتبر تکبیر کہنے والا تکبیر کہنے کے بعد بھی وہ دس بارہ دفعہ کہے اور تصوییات پوری کر کے پھر اللہ اکبر ہر ہر عمل کے ساتھ آپ اس کو شامل کر دیں اذان سے پہلے بھی تھوڑا سا ذکر اذکار سبیکر میں کریں پھر اذان شروع کریں اذان کے بعد بھی ذکر اذکار سبیکر پھر بند کریں تو کیا کوئی پوچھے آپ سے تو آپ کہیں بھائی تو قرآن میں آیا اذکر اللہ ذکرا کثیرا اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تو کیا خیال ہے پھر اس کو چھٹی ہونی چاہیے اس بیچارے کے پاس بھی دلیل ہے یہ نہ دیکھیں کہ اس نے دلیل بنائی ہوئی ہے دلیل مولوی کو بنانا مشکل نہیں ہوتی مولوی کے پاس دلیل نہ ہو آسمان سے بھی توڑ کے لانی پڑے وہ لائے گا میدان میں کہا ہے یہ دلیل ہے مولوی کے لیے دلیل بنانا کونسا مشکل کام ہے لیکن آپ بھی چکے مولوی ہیں اس لیے آپ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے دلیل چل نہ سکے چلنے نہیں دینی کیوں بھائی دلیل وہ چلے گی جو اسلاف نے چلائی ہے ہم تیری دلیل نہیں سنتے اس لیے کہ یہ اسلاف نے دلیل بنائی نہیں ہے تو کہاں سے بنانے والا آ گیا خیر بات لمبی ہو رہی ہے میں ارز کر رہا تھا یہ دوسرا اصول کہ دلیل عام اور مسئلہ یہ ترتیب غلط ہے اگر اس ترتیب پر عمل شروع کر دیا جائے تو پھر دنیا میں خیشاتِ نفسانیہ کے دھیر لگ جائیں گے اور کئی رستے کھل سکتے ہیں ہر رستہ یہی کہے گا کہ مجھے ٹھیک کہو مجھے صحیح سمجھو میری بات سمجھو میرے عمل پہ میری سوچ پہ میرے کال پہ میری بات پہ آؤ یہ سب سے زیادہ قریب ترین رستہ ہے ہم کہتے ہیں نہیں آپ کے رستہ بھی غلط ہے مجھے